اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کک ویٹ شان آج ہم دیکھیں گے کہ سپیسی چکن بیرانی کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے چکن کو اچھے سے ساف کر لیا ہے پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے ادرک لیسن اور کتیم بیر کا پیسٹ تقریباً 4 ٹیبل سپون پھر اس میں ڈالے گا 1.5 ٹی سپون حلدی حلدی کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر پھر ڈالیں گے 1 ٹی سپون لونگ اور چکلے کا پاوڈر لونگ اور چکلے کے پاوڈر کے بدلے میں آپ گرم مسالہ بھی لے سکتے ہیں پھر ڈالیں گے 2 ٹی سپون کالی میرز کا پاوڈر پھر رو سالٹ ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں لال مرچی پاوڈر 3 ٹی سپون ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں پھر دو میڈیم سائز ٹی سپون مارٹر کو کٹ کر کے ڈالیں اور مکس کریں پھر ایک کٹوری دہیں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں آپ کو چکن کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے جو ہے اس میں لگ جائیں مکس کرنے کے بعد اس کو ٹوینٹی منٹس تک چھوڑ دیں ٹوینٹی منٹس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپون ڈال پھر اس کو مکس کر کے تب تک پکائیں گے جب تک آپ کا چکن گل نہ جائیں یہاں پہ میں نے رائس کو 90% کک کر لیا تھا تھوڑا لیمن کلر ایڈ کر کے سب سے پہلے یہ کلیر رائس کا ڈال کے اس میں چکن گریوی ڈالیں اس کے بعد پودینہ ڈالیں پھر کوتیم بیر لیمن جوس اور تھوڑا سا ملک ڈالیں ملک ڈالنے کے بعد تلے ہوئے پیاس ڈال دیں اور سیم پروسس ریپیٹ کریں یعنی سب سے پہلے ہم پھر رائس کا ڈالیں گے اور پھر چکن گریوی ڈالیں گے اور پھر پودینہ کوتیم بیر لیمن جوس تلی ہوئی پیاس اور اس کا جو آئل بچا ہوگا وہ بھی تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے سوڑا تھوڑا 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 ڈالیں گے دیکھیں کہ اٹلیسٹ آپ تین لیئر تک کر سکیں تب بیرینی کا ٹیسٹ بہت اچھے سے آئے گا اور آخر میں آپ ایسے ڈال کے تھوڑا رائس اوپر ڈال دیں اور پھر تھوڑی سی گھی ڈال کے اسے ایک پلیٹ ڈھک کے اور اس کے اوپر ایک کپڑا بچھا کے اور اس کے اوپر کچھ وزن رکھ دیں یہاں پہ میں نے پلیٹ ڈھک کے اور کوٹن کا کلوت بچھا کے اس پہ ایک پانی کا پتیلا رکھا ہے اور اسے کم سے کم 20 منٹ تک دھیمی آنچ میں دم ہونے کے لیے چھوڑ دیں یاد رکھئے کہ دھیمی آنچ میں ہی چھوڑنا ہے آپ کی سپیسی چکن بیرینی رڈی ہوگی آپ کی سپیسی چکن بیرینی رڈی ہوگی شکریہ شکریہ